فتاوہ علماء بلد الحرام یہ نجد کا یہ فتاوہ اس سے میں کچھ ایسی چیزیں پیش کرنا چاہتا تھا جس کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے اور ہر چیز کا ہم نے ریکارڈ رکھا ہوا ہے ہم آیت پڑھتے ہیں وَأَمَّا بِنِعْمَاتِ رَبِّكَ فَحَدِّث مِلَاد ثابت کرنے کے لئے کہ سرکار بہت بڑی نعمت ہیں اللہ کی اور نعمت کا چرچہ کرنا چاہیے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَهُ کہ اللہ کا فضل ملے تو اس پر خوشی کا اظہار کرنا چاہیے سعودی عرب کا اخبار ہے المدینہ اس اخبار کے صفحہ نمبر دو پر ایک فتوہ چھپا ہوا ہے کئی سال پہلے کا میں اس وقت میں وہاں ہی تھا اور میں نے یہ ریکارڈ اکٹھا کیا اس سال سعودی حکومت جو ہے وہ اپنا جو ان کا الیوم الوطنی ہے جس کو علید الوطنی بھی کہتے ہیں بقاعدہ فتوے میں اس کے لحاظ سے وہ دلائل دے رہے تھے اور یہ سعودی حکومت کو بنے ہوئے اس موقع کا یہ المفتی العام جو سب سے بڑا مفتی ہے ان کا مفتی آزم یہ نبینا جو حاج کا خطبہ دیا کرتا تھا اب اس کو انہوں نے ریٹائر کر دیا ہے اس کا فتوہ ہے اس سے پوچھا گیا کیونکہ وہاں سب کچھ ہو گیا ہے عورتیں ڈرائونگ کریں عورتیں ڈانس کریں یعنی ار ریاض میں تین ہفتے کا وہ شو چلا ہے کہ وہ یورپ والے بھی شرمندہ ہیں ان کے کاموں پر وہ کنجریاں وہ ڈانس وہ بے پردگیاں اب ہوتل میں اکیلی عورت جا کے کمرہ بک کرا سکتی ہے دوسرا شخص بغیر نکاح نامہ دکھائے کسی عورت کو ساتھ لے کے کمرہ بک کرا سکتا ہے ہر جگہ سین میں بن گئے ہیں مزید سین میں بنانے کا اعلان کیا جا رہا ہے اور عام سڑکوں پر میزیکل شو منعقد کرنے کی اجازتیں مل گئی ہیں مگر اس سرزمین عرب پہ میلاد کی محفل اندر بھی کوئی کر رہا ہوگا تو جیل میں جائے گا یہ ظلم بہاں جاری ہے تو اس ماحول میں کسی نے کہا کہ ہم میلاد تو منانے نہیں دیتے یہ اليوم الوطنی ہمیں کہاں سے دلیل ملے گی کیسے حبہ نے کیونے یوم الوطنی منایا تھا اصل وطن عرب تو اسے حبہ کا ہے کیا سال کے بعد یہ دن جو پورے سعودی عرب میں دھوم دھام سے منایا جاتا اس میں کچھ چیزیں ہم بطور دلیل پیش کر سکتے ہیں مثلا اس کے اندر اونٹ زبا کیے جاتے ہیں اس کے اندر قیدیوں کی قید محاف کی جاتی ہے کہ جونکہ ہمارا یوم الوطنی ہے لہذا فلان کی سال قید کم کر دو فلان کو بری کر دو اس میں موبائلی کے منٹ فری دیے جاتے ہیں جونکہ ہمارا یوم الوطنی ہے اس کے اندر صدقہ و خیرات جھنڈے جھنڈیاں جلوس سب کچھ یہاں تک کہ وہاں کے اخبارات میں آیا کہ شراب پی کے یوم الوطنی کے لئے ڈانس کیا جاتا ہے یہ سب کچھ تب آیا کہ جب یوم الوطنی کے جلوس میں پلوں سے گاڑیاں نیچے پھینکی گئیں اور اس کی تحقیق میں آگئی یہ تو سارے شرابی تھے وہابی بھی تھے اور سارے شرابی بھی تھے اور انہیں بدینے تھے کہ یہ بل ہے یا کوئی عام ہے یہ سب کچھ آنڈہ ریکارڈ ہے تو کوئی سر پھرا تھا اس نے کہا کہ عجیب بات ہے ادھر ہم نبی کا نام نہیں لینے دیتے کہ ملاد میں جھنڈا کوئی نہ لگائے جھنڈی کوئی نہ لگائے دیکھ کوئی نہ پکائے اور ادھر اوڑ زبا ہو رہے ہیں کہتی چھوڑے جا رہے ہیں تو یہ کیوں دورہ میں یار ہے ہمارا یہ اس کتاب کے اندر مسائل نے ایک اس طرح کا سوال کیا اس کا جواب بھی ہمارے موقع پر ہے اب اس نبین مفتی سے جس کی آگے کوئی بول نہیں سکتا سب سے بری مذہبی اتھارٹی یہ سعودی عرب کے اس کی دلیل سنو دلیل کی سرخی اوپر عربی میں نیچے پورا مضمون میں صرف یہ کوئی کیڑا مکوڑا اگر پوچھے تو اس کو تم بتاؤ کہ تم اپنے بڑوں کے پاس جا کے پوچھو ہم سے کیا پوچھتے ہو کہ یہی تیسری عید کہاں سے آگئی ہماری تو ہے ہی پہلی عید باقی عیدیں اس کے صدقے میں ملی ہیں یہ نسائی شریف ہے جس کے کتاب الحج میں ایک قدیس میں پانچ ہی دو کل ذکر ہیں ایک لیکن سرکار نے فرما یوم النہر یوم عرفہ یوم النہر نو ذو الحج دس ذو الحج گیارہ ذو الحج بارہ ذو الحج ٹیرہ ذو الحج فرما اید و نام اہل الاسلام یہ پانچ کی پانچ ہماری اہل اسلام کی عیدیں ہیں شرط اہل اسلام کی لگائی ہے ایک قدیس میں تو پانچ ذکر ہیں اور ابھی جمعہ والی عید ذکر نہیں ابھی فطر والی عید اس میں ذکر نہیں تو یہاں بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ مفتی صاحب نے دلیل میں یہ کہا کہ قرآن میں اللہ کا فرمان ہے کہ نعمت ملے تو اس پر خوشی کرنی چاہیے اور اللہ نے ہمیں سعودی اور عرب کی حکومت دی کتنی بڑی نعمت دی جس میں تیل ملا ہمیں کیا کیا سہولتیں ملیں تو چونکہ قرآن میں ہے کہ نعمت ملنے پر خوشی کی جائے تو لہذا علیہ وطنی منانے پر کیوں اعتراض کرتے ہو ہمیں وطن ملا ہے ہمیں دیس ملا ہے ہمیں حکومت ملی ہے ہمیں نعمت ملی ہے اور اس نعمت کے اظہار پر ہم اللہ کا شکر عطا کر رہے ہیں دیکھ لو اپنی اپنی قسمت ہمیں قرآن سے یہ آیت ملاد کے لئے ملی ہے اور انہیں یہی آیت یوم وطنی کے لئے ملی ہے ان کے نزیق اللہ کا بڑا انام یہ ہے کہ انہیں وطن ملا اور ہمارے نزدیک سب سے بڑا انام یہ ہے کہ نبیوں کے تاجدار دنیا میں تجریف لائے بڑا